بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل ویورز اس چینل پر میں آپ کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں آج کے میری ویڈیوزی ایر ایر فورس کے مطلق ہے جی پی ای ایف میں پاکستان ایر فورس میں ایرونٹیکل انجینئر کے طور پر آپ کیسے آتے ہو کیا کیا مراحل ہوں گے کس کیس طرح سے آپ نے وہ کامیاب ہونا اور کن کن مراحل سے گزرنا ہے اور کس طرح سے آپ ایرونٹیکل انجینئر بن جاتے ہو تینکیو باری مچ جی اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا رمیہ رابطہ اسی طرح سوستوار رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں تو آج کی میری ویڈیو جی ایرونٹیکل انجینئر سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کرائٹریہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا کرائٹریہ کیا ہے اے جی وغیرہ سارا کچھ وہ غور سے سن لیں ویڈیو کو سکپ مت کریں اور ایک ایک جملے پہ غور کریں سولہ سے بائیس سال آپ کی اے جو نہیں چاہیے جی سولہ سے بائیس سال کے درمیان آپ کی عمر ہو آپ نے ایف ایس سی کی ہو پری میڈیکل پری انجینئرنگ فزیکس اور میتھ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور کمپیوٹر اور فزیکس اور میتھ کے ساتھ اے لیول والے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی وہ ایکویلنٹ ہو جائے گا ایف ایس سی کے یعنی سبجیکٹ ان کے یہ ہونے چاہیے پاکستانی شہری ہوں جی مرد ہوں فیلحال گرلز کی لڑکیوں کی ویکنسیز نہیں آئیں مرد ہوں پاکستانی شہری ہوں اور ڈیول نیشنیلٹی نہ ہو پاکستان نیشنل ہوں اگر ڈیول نیشنیلٹی ان کے پاس ہے کسی اور ملکی نیشنیلٹی ہے تو اس کو وہ لیو کر دیں گے چھوڑ دیں گے ایک نیشنیلٹی ان کو چھوڑنی پڑے گی پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے سکس بائی سکس آپ کی نظر ہو ویدار ویداؤٹ گلاسیز ایسے ایڈ میں کسی چیز میں کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہے جہاں پہ ڈیفائن ہے وہ صرف جی ڈی پی ہے اور جی ڈی پی میں آپ اینک کے بغیر ہی جاؤ گے سکس بائی سکس یہاں پہ آپ گلاسیز ویداؤٹ گلاسیز جا سکتے ہو سکس بائی سکس آپ کی نظر ہونی چاہیے پانچ فٹ چار انچ آپ کا قد ہونا چاہیے یعنی وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر آپ کا قد ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے یہ آپ کا جی پرمننٹ ریگولر کمیشن ہے اس میں آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی ایج اسی لیے سولہ سے بائی سال لکھی گئی ہے یہ شورٹ سرویس کمیشن نہیں ہے شورٹ سرویس کمیشن جتنے ہوتے ہیں ان کی ایج تیس سال ہوتی ہے یاد رکھے گا اس میں میں الگ الگ ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ ائر فورس میں جتنی برانچیز ہیں ان سب کی الگ الگ سے میری ویڈیوز آ جائیں گی وہ دیکھ لیجئے گا اور جتنے آپ نے فارم سبمیٹ کروا دیئے چوبیس فیبرری ہے شاید اس کی لاس ڈیٹ تمام کی اس کے بعد جو ایکزیمز ہونے والے ہیں ان سب میں یہ میری ویڈیوز آئیں گی جی گوھر سے دیکھ لیجئے گا باری باری سب میں میں ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے یہ ہے جی آپ کا کریٹریہ فیزیکل کا اس کے بعد پھر آپ کا جی سب سے پہلے ہوگا اس میں جب آپ جاؤگے انٹرویو اور ایکزیم دینے تو سب سے پہلے آپ کا ہوگا جی وربل ٹیسٹ وربل ٹیسٹ میں یہ ویورز آپ کے نائنٹی کوئسنز ہوں گے نووے سوال ہوں گے ایک سو بیس منٹ میں آپ نے کرنے ہوں گے یعنی دو گھنٹے میں انٹیلیجنس بیس ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ اپٹیچو ٹیسٹ آپ کی ذہانت اور آپ کی کیکنس دیکھی جاتی ہے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا نائنٹی کے نائنٹی کوئسنز آپ نے حل کرنے ہیں بہت سے بچے آپ میں سے پوچھتے ہیں کہ سار اس میں کتنے پرشنٹ والے پاس ہو جائیں گے فلان ہو جائے گا اگر میں اتنے کوئسن چھوڑ دوں تو بیٹا چھوڑنے نہیں ہے آپ نے اس کو نائنٹی کے نائنٹی کوئسنز کرنے ہیں اس کے لیے پھر ہم اب پیکٹس کرواتے ہیں بچوں کو اور بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ کوئسنز کر سکتے ہو آن لائن بہت سے بچے میرے ساتھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ٹیسٹ آپ کا ہوگا نان وربل یا اشکال والا ٹیسٹ نان وربل یا اشکال والا جو ٹیسٹ ہے وہ سکسٹی کوئسنز ہوں گے ساٹھ کوئسنز ہوں گے اس میں آپ نے نائنٹی منٹ میں ان کو حل کرنا ہوگا نوے منٹ میں اس میں بھی آپ نے سارے کے سارے قویسنز آل کرنے ہے جس میں کوئی آپ نے قویسنز چھوڑنا نہیں ہے اس کے بعد پھر جو جو بچے پاس ہوتے جاتے ہیں وہی اگلے ٹیسٹ میں جاتے ہیں یہ آپ کا پاس ہونے کا کرائٹریہ ہے آپ یہ کہتے ہو میں جی ٹیسٹ دیایا تھا میں پاس ہو گیا تھا مجھے لیٹر نہیں آیا تو غور سے سنتے جاؤ جو جو بچے پاس ہوتے ہیں وہی اگلے ٹیسٹ میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا آ جائے گا جی تیسرا ٹیسٹ اکیڈیمکس کا ٹیسٹ اکیڈیمکس کا ٹیسٹ بہت سے بچوں نے کومنٹ کیا میری جو جی ڈی پی کی ویڈیو آئی تھی اس میں کہ وہ صرف سارا فیزیکس اور میت ہی ہے جی وہ فیزیکس اور میت کی صرف قیچن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے جی ہاں جی بلکل جی مجھے بلکل نہیں پتا آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہے میں جو بات بتا رہا ہوتا ہوں غور سے اس کو سنو فیزیکس، میت، انگلیش اور کمپیوٹر چاروں پورشن کے سوال آئیں گے آپ ایڈ پڑھ کے نا مجھے بتایا کرو ایڈ میں فیزیکس اور میت ہی لکھا ہوگا لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں غور سے سنو آپ نے یہ چاروں سبجیکٹ تیار کرنے ہیں ان میں سے کویسچنز آئیں گے اکیڈیمکس کے سو مارکس سو نمبر ہوگا جی سو ایم سی کیوز ہوں گے اور ایک سو بیس منٹ یا دو گھنٹے میں آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا تو اس لیے غور سے سن لیں چاروں سبجیکٹ پر آپ نے غور کرنا اس کے ساتھ ساتھ جینرل ناللج اور کرنٹ افیرز کی بھی دو چیار دس سوال آ سکتے ہیں آپ لوگ مجھے نہ بتایا کرو میں جو بتا رہا ہوں وہ غور سے سنا کرو اس پر عمل کیا کرو ویسے بھی اگر آپ زیادہ کچھ پڑھ لوگے تھوڑا سا تو آپ کا کوئی حرج نہیں ہے فائدہ ہی ہے سٹڈیز کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے اینی ہو اس کے بعد جو بچے ان میں سے پاس ہو جائیں گے ان کا پھر آگے جا کے ہوگا ابتدائی فیزیکل میڈیکل اور فیزیکل فیزیکل میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اگر آپ غور سے سن لیں بہت سے بچے آپ میں سے کہیں گے فیزیکل تو سار اس کا ہوتا ہی نہیں ہے فلان ہوتا ہے بیٹا میں جو بتا رہا ہوں وہ بات اس پر غور کرو فیزیکل میں آپ نے بتر جی بارہ پھوش اپس لگانے ہیں دو منٹ میں دس سے بارہ اس کے بعد پھر آپ نے دو منٹ میں ہی دس سے بارہ سٹ اپس لگانے ہیں بیٹھ کے جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھک لگانا اٹھک بیٹھک اس کے بعد پھر آپ نے دو چین اپ لگانے ہیں آپ کو فیزیکلی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ہڈی شڑی نہیں ٹوٹی آپ کے انگل سیدھے ہیں اس لیے ایڈ میں بے شک نہیں لکھا ہوتا فیزیکلی فٹنیس کوئی فیزیکلی ڈیسیبل بندہ یا کس کی کوئی اڈی شڑی ٹوٹی کو پتھا کھنچا ہوا کوئی ٹیڈ آ کوئی چیز وہ تو نہیں آرہا یہ ساری چیزوں نے دیکھنی ہوتی ہیں اس لیے یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے غور سے سن لیں اس کے بعد پھر آپ کی ہوگی دوڑ دوڑ لگوا کے بھی وہ آپ سے دیکھ لیں گے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل یہ بھی آپ کی 10 منٹ میں ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا ابتدائی میڈیکل ابتدائی میڈیکل میں آپ کی بواسیر چیک کی جاتی ہے پائلز اس کے بعد ہرنیاں وغیرہ جو کوئی مہکش ہو کے جو تمام باڈی میں دیکھ لیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے بی پی بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ جس کو آپ کہتے ہو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے یورن ٹیسٹ یہ سارے وہیں کے وہیں ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کے اپنے ڈاکٹر ہوتے ہیں پی ای ایف والوں کے ابتدائی میڈیکل اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے نظر ٹیسٹ قد اور چیسٹ ٹیسٹ یہ ساری چیزیں وہ چیک کر لیتے ہیں آپ کا قد کتنا ہے چیسٹ کتنی ہے ہائیڈ کتنی ہے نظر کیسی ہے اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے ابتدائی انٹرویو ابتدائی انٹرویو تین مراحل پر مشتمل ہوتا ہے غور سے سنتے جانا یہ ایسی چیزیں آپ کو کوئی اور ویڈیو چینل نہیں بتائے گا یوٹیوب پہ سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کا سائیکلوجیکل اسیسمنٹ دس سے پندرہ یا بیس قویشن چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں اس میں سے آپ سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نیگٹیو رجحان ہے یا پوزیٹیو ہے کیسا سوچتا ہے کیسی تھنکنگ ہے بیفور ٹائم آپ کو سب معلومت یہاں پہ مل جاتی ہیں اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے ایک سائیکلوجیکل انٹرویو چھوٹا سا اس سے وہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں بہت آسان ہوتا ہے آپ کو مشکل نہیں ہوتا آپ آسانی کے اس میں سے گزر جاتے ہو بس آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے مصبت کہنا ہے مصبت سوچنا ہے مصبت ہی عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے وائی وائی انٹرویو اس میں تین چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں امتدائی طور پر وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا روٹین ہے آپ کی کیسے کرتے ہو وہ ساری چیزیں میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں الگ الگ وہ گور سے دیکھ لیجئے گا چینل کے اوپر میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ہر ہر جاب کی اچھا اگر کسی جاب کی انٹرویو کے لیے آپ کو کوئی تیاری کرنی ہے تو اس میں پولیس کنسٹیبل کا جو انٹرویو ہے وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے سب انسپیکٹر والا تحصیل دار والا سپیشل برانچ والے کافی ساری آئی بی انٹیلیجنس بیورو کی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ہر ہر ویڈیو میں میں نے انٹرویو کی الگ سے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں تو آلماست سیم چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری ویڈیوز آپ دیکھ لیا کریں اس سے آپ کو بہت بینیفیٹ اور فائدہ ملتا ہے پریکٹیکل یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں ہم لوگ خود انٹرویو لیتے رہے کنڈکٹ کرتے رہے بہت سے ڈیپارٹمنٹس میں کام کیا ہوا اس لیے یہ ساری چیزیں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں آپ بچے جو ہوتے ہوں وہ بہت بڑے جج ہوتے ہوں آپ کو پتا چل جاتا ہے چیزوں کا اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کومنٹس کرتے ہو مجھے بتاتے ہو کہ سارا آپ جیسا کوئی اور چینل نہیں ہے بخاری ساری تو مجھے پتا ہے ان چیزوں کا پتا تو اس لیے جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں ان پر غور کیا کرو انہی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے خود اسے اپنی سائنس نہ جھاڑا کرو کہ جناب اتنا ہو گیا یہ ہو گیا دوسری بات میں پھر اپسیر سے آپ کو تنبیہ کر دوں کہ وٹس ایپ پہ آکے میرے ساتھ آپ نے فضول میں کوئی چیٹ نہیں کرنی خام خامے بکوز میں آپ کا کوئی جواب نہیں دوں گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں پھر آپ ناراض ہوتے ہیں بٹا ناراضگی والی کوئی بات نہیں میں پہلے ہی بیفور ٹائم آپ کو بتا چکا ہوتا ہوں تو اس لیے آپ یہ کام مت کیا کرو اس کے بعد آپ کا ہو جاتا ہے فائنل انٹرویو ہو گیا سارا کچھ ہو گیا پھر جو بچے اس میں سے پاس ہیں ان سب کو آئی ایس ایس بی فارم دیے جاتے ہیں آئی ایس ایس بی فارم آپ نے فل کر لیا آپ کے ڈاکمنٹس وہیں رکھ لئے گئے تو آپ سلیکٹ ہیں اگر آپ کے ڈاکمنٹس آپ کو اسناد وغیرہ ڈکریس کریکٹر شیڈیفیکیٹ اور مارک سیٹس یہ سب کساب آپ کو واپس کر دی گئے ان کے پیچھے سٹیمپ لگا کے پاکستانیر فورس کی تو پھر آپ رجیکٹ ہیں آپ سلیکٹ نہیں ہیں جو بچے سلیکٹ ہیں ان کے ڈاکمنٹس وہی رکھ لی جائیں گے اور ان سے آئی ایس ایس بی فارم فل کروائے جائیں گے اس طرح سے آپ اس جوب کے لیے آئی ایس ایس بی میں جاؤ گے یہ سارے کا سارا مرحلہ ابتدائی طور پر آپ نے کیا اس کے بعد پھر آپ نے آئی ایس ایس بی میں کیا کرنا اس پر میری الگ الگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں غور سے دیکھ لی جائے گا آلموس سیم کریٹریہ ہوتا ہے پانچوں دن کے الگ الگ ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جی ڈی پی کی الگ سے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد بہت سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو آئی ایس ایس بی کے متعلق ہیں کون سے بچے نہیں جا سکتے کون سے الیجیبل نہیں ہیں وہ بھی غور سے سن لیں دو دفعہ آئی ایس ایس بھی ریجیکٹی بچے جی وہ نہیں جا سکتے جی ایچ کیو سے ریجیکٹی بچے نہیں جا سکتے جی ایچ کیو بورڈ کے سامنے پیش ہوئے ریجیکٹی بچے نہیں جا سکتے ائر ہیڈ کوارٹر ای ایچ کیو کے بچے بھی نہیں جا سکتے جو ای ایچ کیو بورڈ سے مصرد ہو چکے ہوں اپیل میڈیکل بورڈ سے مصرد ہو چکے ہوں کسی اخلاقی جرم میں مبتلاہ ہو کوئی آپ فی آر ہو کوئی کرمینل کیس ہو وہ بچے نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں غور سے سننے اس کے بعد پھر آپ دو دفعہ ریجیکٹ ہو چکے ہوں آئیس ایس بھی بھر تین دفعہ ریجیکٹ ہو چکے ہوں انیشیل ٹیسٹ میں وہ بچے بھی نہیں جا سکتے اس کے بعد پھر آ جاتا ہوں مخصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سی مرات ہوتی ہیں جی آپ کو پاکستان ائر فورس کے بیرونے ملک کورس آپ کو کروائی جاتی ہے میڈیکل آپ کا فری ہوتا ہے فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کی رہائش کھانا میس ہر چیز فری ہوتی ہے ائر ٹکٹس میں فیفٹی پرسنٹ آپ کو ریایت ہوتی ہے ریلوے ٹکٹس میں فیفٹی پرسنٹ ریایت ہوتی ہے بہت اچھی تنخواہ سیلری پیکج ہوتی ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور بیرونے ملک آپ کو کورس کروائے جاتے ہیں بہت سے ملکوں میں آپ پھرتے ہو جی بہت زبردست آنر والی جاب ہے ایرونٹیکل انجینئر کے طور پر آپ جاتے ہو پاکستان ائر فورس کے جتنے ائر کرافٹ ہوتے ہیں ان سب کی مینٹیننس آپ نے کرنی ہوتی ہے لیبارٹریز میں کام کرنا ہوتا ہے بہت زبردست رینک ہے کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہو آپ کمیشن رینک وہی مرات وہی سیم ہر چیز اور ریگولر کمیشن ہوتا ہے جی پرمننٹ کمیشن تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جی ایرونٹیکل انجینئر کے اوپر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ آفیسر گوڈ بائی پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی